السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چنل خانے وال موٹرز میری کسان دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ بھی اپنے ٹریکٹر یا کوئی بھی درائیلات کی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ویڈس اپ نمبر آپ کو سکرین پر مل جائے گا یہ جی فورڈ چھتالیس سو برازیل کا ٹریکٹر ہے انیس سو اکاسی مارڈل ہے مکمل معلومات دیں گے آپ کو ویڈیو میں بھی دکھائیں گے مکمل معلومات اینڈ پر مالکر آپ تنمبر انشاءاللہ ضرور دیا گیا ہے تو یہ چیک کر سکتے ہیں جی ٹوٹل جینون کلر ہے مالکہ یہ کہنا ہے برازیل کا ٹریکٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی کڈیشن میں اور بہت ہی صاف کنڈیشن میں آپ کو یہ مارڈل کے ساتھ سے انیس سو اکاسی مارڈل ہے کلر وغیرہ آپ کو مل جائے گا ہے ریمکی کنڈیشن کی بات کرے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹوٹل جینون کنڈیشن میں ایکسل بھی جینون ہے اور مالکہ یہ کہنا ہے کہ جو کاپی ہے وہ بھی پنجاب کے نمبر میں جینون آپ کو ملے گی تو یہ چیک کر سکتے ہیں جی اس کی کنڈیشن وغیرہ آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے کافی اچھی کنڈیشن میں اور کافی صاف کنڈیشن ہے دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں اس کے بیکٹر کی کنڈیشن کی تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں تقریباً دس گیارہ کانے دس گیارہ آنے بنتے ہیں آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں اچھی کنڈیشن میں اور صاف کنڈیشن ہے ٹائروں کی کنڈیشن کی بات کرو تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ریمکی کنڈیشن کی بات کرو تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جی اس کے ایکسل وغیرہ وہ بھی دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں کافی اچھی کنڈیشن میں دس پہ ولیتی کرینک ہے آپ کو دس پہ اس کی کرینک مل جائے گی اچھی اڈیشن میں اور ساب کنڈیشن میں بیک میں جو حکم موجود ہے وہ مالک نے اتار لینی ہے فرنٹ والا بمپر اور بیک والی حکم مالک نے اتار لینی ہے تو یہ چیک کر سکتے ہیں جی دونوں ٹائر تقریباً گیارہ بارہ آنے بنتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے بیک ٹائر آپ کے سامنے اچھی اڈیشن میں اور ساب کنڈیشن میں آپ کو بلکل کہیں سے بھی کارٹن نہیں لگا ہوا ہے بلکل اچھی اڈیشن میں اور جینون کلر میں آپ کو یہ ٹائرٹر مل جائے گا برازیل کا ٹائرٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے فرنٹ کی جو جالی بگر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو فرنٹ والا بیٹری والا جنگلہ ہے وہ مالک نے اتار لینی ہے انیس سو اکاسی مارڈل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے کافی اچھی اڈیشن میں اور کافی صاف کنڈیشن میں تو یہ چیک کر سکتے ہیں جی اس کی کنڈیشن بیک حصہ بھی دیکھ لیں بیک سے لکت بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ٹریکٹر کی جو ٹائر ہیں وہ واضح نظر آ رہے ہیں بلکل کٹ نہیں ہے بلکل صاف اور اچھی اڈیشن میں آپ کو یہ جو ٹائر ملنے والے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے کافی اچھی اڈیشن میں اور کافی صاف کنڈیشن میں تو ایک دوست کی ریکویسٹ تھی کہ آپ مکمل جو ہے کتنے آنے انجن وغیرہ وہ بتایا کریں تو اس لیے میں نے بھائی سے بات بھی کیا کہ ویڈیو کافی لمبی بن جاتی ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں تو یہ چیک کر سکتے ہیں انجن فول ٹائٹ ہے مالکہ یہ کہنا ہے کہ انجن بلکل اوکے ہے یہ چیک کر سکتے ہیں لیفٹ سائر سے بھی ٹائر کی کنڈیشن اس کے بعد ریم کی کنڈیشن کی بات کریں کلر کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کلر وغیرہ انیس سو اکاسی مارڈل ہے برازیل کا یہ ڈریکٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں کافی اچھی کنڈیشن میں اور کافی ساپ کنڈیشن ہے دیکھ سکتے ہیں جی اس کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں کافی اچھی کنڈیشن میں اور کافی ساپ کنڈیشن میں اور جو فرانٹ والے ٹائر ہیں وہ نیو ہیں بلکل نیو ٹائر ہیں بیک والے ٹائر گیرہ باران نہیں آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انیس سو اکاسی مارڈل ہے ولیتی جو کرینک ہے دس کے اوپر مالک کرافتہ نمبر دے دیا گیا ہے مالک کی جو ڈمانڈ ہے وہ بھی بارہ لاکھ پچاس ہزار روپے مالک کی ڈمانڈ ہے یہ ویڈیو دیکھیں اس میں آپ کو مکمل رویو مل جائے گا یہ چیک کر سکتے ہیں جی اس کی کنڈیشن ماشاءاللہ بہت اچھی کنڈیشن ہے مارڈل کے حساب سے یہ نہیں میں کہتا ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے اور بلکل نیو کنڈیشن میں اگر میں بات کرتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ مارڈل کے حساب سے کنڈیشن کافی اچھی ہے فرانٹ ایر بلکل نیو ہے اچھی کنڈیشن میں اور صاف کنڈیشن میں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو ضرور سکسٹرائب کریں اور ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ